بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین واتسمو بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقو ہماری گفتو کا عنوان ہے اتحاد بین المسلمین لیکن ساتھ ساتھ ہمیں زیانے توجہ دلائیں گے کہ تمام ادیان اور تمام مذاہب کا احترام ہے اور جتنے بھی اسلامی فرقیں ہیں یہ سب مسلمان ہیں ہمارے بھائیں ہماری جان ہیں میں سے کسی کا بھی خون بہانا کسی کو بھی قتل کرنا کسی کی بھی جانمال عزت عبرو کو خطرے میں ڈالنا یہ سب غلط ہے اور شاید ہمیں واحد وہ فرقہ ہیں جو تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور صحیح معنی میں اتحاد کی جانب دعوت ہمیں دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ اتحاد ایک اقلیسی چیز ہے ضروری چیز ہے اور دوسری جانب ہم توجہ دلائیں کہ ہفتہ وحدت جو بلا شک ایک اہم ترین موضوع ہے جس کا اعلان محوم آیت اللہ العظمہ منتظری نے فرمایا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے ہفتہ امامت اور ولایت کا بھی اعلان فرمایا تھا اور افسوس کے ساتھ کہ ہفتہ امامت اور ولایت کو بلکل بھلا دیا گیا شاید زیادہ ہی اتحاد ہو گیا سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ اتحاد دو یا دو سے زیادہ ادھیان یا مذاہب یا جماعتوں یا ممالک یا افراد کا ہو سکتا ہے اور اتحاد میں کم از کم دو گروپ ضروری ہیں ایک جانب سے نہیں ہو سکتا پھر دوسرا موضوع یہ ہے کس چیز پر اتحاد پس اتحاد ہے اقلی سی چیز ہے مثال کے طور پر اس وقت جو دنیا بھر میں پینڈیمک کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس وائرس کے خلاف تمام ممالک کا اتحاد ہے اور تمام انسانوں کا اتحاد ہے انسانیت کو بچانے کے لیے کس کے مقابلے میں ایک وائرس کے مقابلے میں اسی طریقے سے بعض دفعہ انسانوں اور جانوروں کا اتحاد بھی ہو جاتا ہے وہ کیسے کہ اگر آپ کبھی سرچ کریں یا دقت کریں کہ جب طوفان آتا ہے کسی جزیرے وغیرہ میں تو جانور بھی اس وقت انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے اور انسان بھی جانوروں کو نقصان نہیں پہنچاتے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا بعض دفعہ سننے میں آیا کہ جب سنامی وغیرہ کے امکان تھا تو جانور بلندیوں پہ چلے گئے اور اس طرح سے جمع ہو گئے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا یعنی کیا مراد ہے مراد یہ ہے کہ اس وقت ہمیں سب کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے یہ ایک بالکل اقلی سی چیز ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ شاید فطری بھی چیز ہے اب اتحاد بعض دفعہ ہوتا ہے ادیان کے درمیان مثال کے طور پر وہ لوگ جو کسی بھی دین کا انکار کریں تو ان کے مقابلے میں ایک اتحاد ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جو کسی بھی دین کو مانتے ہوں لہٰذا کانفرنسز میں وہ سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ مشترک ہیں ایک نظریہ پر اور وہ نظریہ ہے کہ جی ادیان کی ضرورت ہے اسی طرح سے ان ادیان والوں میں پھر اختلاف ہوتا ہے فرض کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کے بارے میں تو وہ ادیان کہ جو خداون تبارک و تعالی کی وحدانیت کے قائل ہیں وہ خود بخود متحد ہو جاتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے میں اور وہ ادیان کہ جو توحید کے قائل نہیں ہیں وہ اوٹومیٹکلی ان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ دو ادیان کا اتحاد ہو گیا کس موضوع پر خداون تبارک و تعالی کی وحدانیت کے موضوع پر اسی طریقے سے آ جائے اگلے محلے میں مذاہب کے درمیان بلا شک جتنے بھی اہل سنت کے مسالک ہیں مکاتب ہیں چاہے وہ فقی ہوں چاہے وہ عقیدتی ہوں چاہے معتضلی ہیں اشعری ہیں معتوریدی ہیں عقیدتی ادبار سے یا فقی ادبار سے ہمبلی ہیں شافی ہیں مالکی ہیں یا ان میں پھر دیوبندی ہیں برعلوی ہیں اہل حدیث ہیں پھر بوری ہیں آخانی ہیں آوازی ہیں علوی ہیں یہ سب مسلمان ہیں سب کی جانمال عزت عبرو کا احترام کرنا چاہیے اور اختلافی موضوعات کو علمی طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے پس یہ ذہن میں رہے کہ مسلمانوں کے درمیان مختلف موضوعات پر اتحاد ہونا چاہیے بلکہ بلا شک تمام انسانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے اور دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے لیکن اس فتح ہم گفتوب کر رہے ہیں اتحاد بین المسلمین کی اتحاد بین المسلمین کے معنی صرف شیعہ اور سنی اتحاد نہیں ہے بلکہ اور جتنے بھی مذاہب ہیں چاہے وہ شیعوں کے ہوں چاہے سنیوں کے ہوں ان کے درمیان بھی اتحاد ہونا چاہیے اور ڈائلوگ کا سلسلہ برقرار ہونا چاہیے اور اس کلچر کو ہمیں فروغ دینا چاہیے کہ کسی کی بھی جانمال عزت عبرو کو خطرے میں ڈالنا بالکل غلط چیز ہے الحمدللہ شیعہ کہیں بھی کسی کی جانمال عزت عبرو کو خطرے میں نہیں ڈالتے لیکن ہاں ہمیں ضرور خطرے میں ڈالا جا رہا ہے اب کیونکہ ہم پر تحمد لگائی جاتی ہیں تو ہم پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ بعض چیزوں کو کھول کھول کر برادران اہل سنت کی بیان کریں تاکہ جب وہ ہم پر تحمد لگائیں اٹیک کریں تو ان کو یہ چیزیں دکھائی جا سکیں گو کہ ہمارے بعض نادان لوگ یا وہ افراد کہ جو پہلے شیعہ ہوئے اور پہ کچھ عرصے شیعت میں رہے اور اب وہ مدرسے بنا کر دوبارہ شیعت سے نکل گئے ہیں اور اس وقت دشمنان رسول کے علالہ رسول کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور شیعوں میں پرابلم کریئٹ کر رہے ہیں اور ان کے اور لوگ بھی جب بعض سوشل میڈیا پہ ہیں کہ جن کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ بھی پہلے اہل سنت گھروں سے تھے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہو اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرے ہاں یہ الگ موضوع ہے کہ توہین نہ کی جائے گندی زبان نہ استعمال کی جائے لیکن کوئی بھی دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کر ہی نہیں سکتا اگر وہ شیعہ ہے اور اگر وہ شیعہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اور دشمن اہل بیت کے فضائل بیان کر رہا ہے اور ان کے لیے دل نرم کر رہا ہے تو یہ بیان کرنے والا اور اس کے سپورٹر اگر اپنے آپ کو شیعہ بھی سمجھتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کیونکہ دشمن کے دفاع کے ساتھ وہ خود با خود شیعہ سے نکل جائیں گے بلکل ویسا ہی جیسے کوئی اپنے آپ کو مواحس سمجھ رہا ہو لیکن اللہ کے مقابلے میں بطوں کے لیے دلوں کو نرم کر رہا ہو یا اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خداوں کی تعریف کر رہا ہو تو جیسے ہی وہ ان جھوٹے خداوں کی تعریف کرے گا ان کے لیے دل کو نرم کرے گا وہ مواحد نہیں رہے گا گو کہ سمجھتا رہے تو لہٰذا وہ لوگ جو اسفہ دشمنان اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں یا ان دشمنان اہل بیت کے فضائل بیان کرنے والوں کو جو سپورٹ کر رہے ہیں خصوصا سوشل میڈیا پہ وہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے اور اگر پیدا بھی ہوئے تھے اس مکتب میں تو اب وہاں نہیں رہے بلکل ویسا ہی جیسے اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خداوں کا اقرار کرنے کے بعد کوئی بھی مسلمان نہیں رہتا مگر یہ کہ وہ اپنے آپ کو سوچتا رہے تو سوچنے میں کوئی حرج نہیں لیکن مومنین کو سمجھ لینا چاہیے اب ادیان میں ایک اہم ترین اتحاد ہے اتحاد کس کے درمیان ابراہم ایک ریلیجن کے درمیان اب یہ گفتگو عام طور پر ظاہر ہے کہ پڑے لکھے افراد کے درمیان ہوتی ہے کیونکہ تین ادیان ایسے ہیں جن کا دار و مدار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو یہ بھی ایک طرح کا اتحاد ہو جاتا ہے کب کہ جب حضرت ابراہیم کی توہین ہو یا مثال کے طور پر ان انبیاء کی توہین ہو کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو تین مقاتب ہیں ان کے درمیان مشترک ہوں یا مثال کے طور پر ان انبیاء کے مخالف میں سے کسی کی حمایت ہو مثال کے طور پر اگر فیرون کے فضائل پڑے جائیں گے تو چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے مسلمان ہو یہ تینوں کے تینوں ایک ہو جائیں گے فیرون کے مقابلے میں تو یہ بھی ایک طرح کا اتحاد ہے تو اتحاد ایک اقلی اور بدیخی اور ضروری چیز ہے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اقتصادی بھی ہو سکتا ہے سیاسی بھی ہو سکتا ہے لیکن عقیدتی اتحاد نہیں ہوتا وہ تقریب ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں اور ایک دوسرے کے موضوعات کو سمجھیں ایک دوسرے کی نظر کو سمجھیں ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھیں اور پھر قریب ہو جائیں اور ٹولرنس کا سلسلہ ہو بلکل ویسا ہی جیسے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو قطعا مسلمان مانتے ہیں ان کے قدموں کی خاک پر ہماری جان قربان ہو جائے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ اہل سنت میں اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو مشرق اور کافر اور جہنمی سمجھتی ہے لیکن کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق اور کافر جہنمی سمجھنے والوں کو قتل کرتے ہیں نہیں کرتے یہ کہہ کے کہ سیئن کیا روایات میں ہے ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں جب اشرف الانبیاء کے والد ماجد کے جن کے صلب مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پچیس سال رہا اور ان کے دادا کے جن کے سلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رہا جب آپ ان کو کافر کہہ سکتے ہیں اور جب ان کی والدہ ماجدہ کے جن کے شکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اور جسم رہا پس وہ والد کے جن کے سلم میں پچیس سال نور محمدی رہا اور والدہ کے جن کے شکم اثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اثر اور نور مقدس رہا تقریباً نو مہینے آپ ان کو کافر کہہ دیتے ہیں تو ہم تو قتل نہیں کرتے ہم تو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے جن لوگوں نے دو دو منٹ دیکھ لیا وہ سب آپ کو بڑے آئیڈیا لگتے ہیں وہ ان پر آپ کی جانیں قربان ہو جاتی ہیں اور ماباب کے لیے آپ سنسٹیو نہیں ہوتے تو جب ہم ٹولیرٹ کرتے ہیں اور ٹولیرنس سے کام لیتے ہیں کہ بھئی صحیح آپ کیا یہ روایات ہیں اب ہم تو اس کے جرم میں کسی کو بھی اہل سنت کو نہ کافر کہتے ہیں نہ قتل کرتے ہیں لیکن ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک تعداد اہل سنت میں سے ایسی ہے جو ہمارے نظریہ کو قبول کرنے لگی اور کہتی ہے کہ واقعی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین مازلہ 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 کافر ہوں گو کے روایات اہل سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہیں کہ وہ ماذا اللہ چالس سال تک ماذا اللہ ماذا اللہ مشرک تھے لیکن ہم ان روایات کی بنیاد پہ تو آپ کو قتل نہیں کرتے تو یہ سب سوچنا چاہیے کہ عدیان اور مذاہب کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں اور ان کو ڈیبیٹ کے ذریعے سے حل کرنا چاہیے سیاسی اتحاد ہم دیکھتے ہیں کہ عراق میں آیت اللہ العزمان شیخ محمد تقیع شرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب برٹیشر کے خلاف فتوہ دیا اور آیت اللہ العزمان سید سعید حبوبی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے برٹیشر کے خلاف فتوہ دیا تو برٹیشر کے خلاف ان دونوں نے فتوہ دیا اور فوجوں کو تیار کیا عثمانیوں کی حمایت کے لیے تو یہاں میں نظر آتا ہے کہ اتحاد سیاسی تھا اینن یہی ہمیں جلوہ نظر آیا کہاں پر افغانستان میں تو بلا شک اہل سنت ہمارے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے اور اختلاع اتحاد مختلف نوعیت کا ہے اور جو اتحاد کا مرکز ہوگا وہ ہوگا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بعد آپ چھوڑ کے گئے وہ کیا چھوڑ کے گئے انی تارکن فیقم السقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہمان لن تظلو ابدا حتی یرد علی الحوز میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی گمرا نہ ہو گئے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس خوز کوسر پر پہنچ جائیں گے یہ ایک ایسی روایت ہے جو تمام مسلمانوں کے درمیان مشترک ہے اور کوئی بھی عالم اہل سنت اس کا نہ انکار کر سکا نہ کر سکے گا اور پھر مولا امیر المومنین کے بارے میں جو اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ اہلی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا اور بغض کا تعلق جو ہے دل سے ہے تصور کریں کہ اگر امت اس بات پر اجمع کر لے کہ جو جو علی سے محبت کرتا ہے وہ باد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمن ہے اور اس سے اتحاد ضروری ہے اور جو جو بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت منافق ہے اور منافق کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا بلا شک ڈائلوگ کا سلسلہ ہونا چاہیے منطقی گفتبو ہونی چاہیے اور مناظرہ اور مناظرے کے معنی یہ ہے کہ اپنی نظر بیان کی جائے اخلاق کے دائرے میں اور دوسرے کی نظر کو بھی سنا جائے بلکل ویسے ہی جیسے کہ ہم اشرف الانبیاء کے والدین کے قدموں پر اپنی جانوں کو قربان کرنا فخر سمجھتے ہیں ان کو اشرف الانبیاء کا والدین سمجھتے ہیں لیکن ہم آپ کو قتل نہیں کرتے ہم حضرت ابو طالب کو کفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں آپ انہیں کافر سمجھتے ہیں ہم انہیں مومن قریش سمجھتے ہیں آپ انہیں کافر قریش سمجھتے ہیں ہم انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں ہمارے برادران اہل سنت عصمت انبیاء کے قائل نہیں لیکن ہم انہیں قتل نہیں کرتے اینن یہی سلسلہ ہونا چاہیے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دو منٹ دس منٹ ایک سال دس سال بیس سال دیکھا ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے کوئی صحابی بھی والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے کوئی بھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے اگر آپ میں اتنی گنجائش ہے کہ ان کے والدین کو کافر سننے کے بعد آپ کسی کو کافر نہیں کہتے تو پھر دوسرے افراد کے بارے میں بھی اتنا سنسٹیو نہیں ہونا چاہیے اور جب والدین کے بارے میں آپ کہیں اور کہیں کہ یہ علمی مسئلہ ہے تو پھر دو دو منٹ اور دس دس منٹ اور ایک ایک سال جن لوگوں نے اگر دیکھ بھی لیا یا بیس سال بھی دیکھ لیا تو ان کے بارے میں بھی والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سنسٹیو ہونا ہماقت معلوم دیتا ہے اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ اتحاد کا ایک جلوہ کہ جس کے جانب ہم توجہ دلائیں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے دکھایا جا رہا ہے آپ کے سامنے زہد الراشدی صاحب کی ویب سائٹ ہے ساتھ میں لنک بھی ہے قومی و ملی تحریکات میں اہل تشیعوں کی شمولیت آپ کے سامنے ان کی ویب سائٹ کا صفحہ ہے ریٹس سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے اور یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں شیعوں کے ساتھ یہ بیٹھ رہے ہیں تو ریٹس سے ہائلائٹ ہے قیام پاکستان کے بعد سے اب تک جو روایت اور تسلسل چلا آ رہا ہے وہ بدستور قائم ہے اب یہ کیوں قائم ہے اور یہ دراصل سیکولر حلقوں کے اس اعتراض کا یا الزام کا عملی جواب ہے کہ پاکستان کے اسلامی تشخص ملک میں اسلام اور شریعت کی حکمرانی کے بارے میں پلک کے مذہبی مقادب فکر پوری طرح متفق اور پاکستان میں نفاظ اسلام فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں بلکہ متفقہ قومی مسئلہ ہے یعنی یہاں پر سیکولر حلقوں کو صرف دکھانے کے لیے لیکن اگلے ہی پیراغراف میں آپ توجہ دیں ایک موقع پر بعض دوستوں نے یہ سوال کیا کہ ہمارے والد محترم امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان سبدر کا موقف تھا موقف اور طرز عمل کیا تھا خصوصاً اس پس منظر میں کہ انہوں نے اسنا اشری اہل تشیعوں کی تکفیر پر ارشاد و شیعہ کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے میں نے گزارش کی کہ انہوں نے ارشاد و شیعہ تصنیف فرمائی اور اس میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ صرف ان کا موقف نہیں بلکہ یہ تو اہل سنت کا موقف ہے اور خود ہمارا موقف بھی شیعہ اسنا اشری اہل تشیعوں کی حد تک یہی ہے یعنی اب یہ آ تو رہے ہیں اتحاد کے نام سے لیکن ان کی بغل میں چھوری ہے اور شیعوں کو کافر سمجھ رہے ہیں اور یہ اتحاد کا ڈھونگ کیوں رچا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں ان دیوبندیوں کو پاور ملے اور یہ سیکولر لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اتحاد کا جھانسہ دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان میں سب نظام اسلامی لانا چاہتے ہیں نظام اسلامی سے مراد نظام دیوبندیت طالبانی نظام جس میں آرمی کے جوانوں کے سروں سے فٹبال کھیلی جا سکتی ہے اور یہ ملہ اس کام کی اجازت دیتے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے ڈنکے کی چوڑ اس سے نہیں روکا اب یہاں پر ہم تمام مسلمانوں کی توجہ دلائیں کہ بھائی اتحاد تمام مسلمانوں کے درمیان ہے اور یہ اتحاد ملہوں کی وجہ سے نہیں ہے یہ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے تو اختلاف ہے اتحاد نہیں ہے اب ہم شیعوں کو ذرا دیر کے لیے الگ کر دیں ہمارے تمام اہل سنت بہن بھائی اس بات کو سمجھیں کہ ان مولویوں کو پکڑیں دیوبندیوں کو پہلے پکڑیں خصوصاً اور کہیں کہ تم فتوہ دو کے اہل حدیث اور بریلوی مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کا احترام ہے کسی وہ قتل کرنا حرام ہے ان سے شادی ہو سکتی ہے ان کے نماز جنازہ پڑھائے جا سکتے ہیں اس میں شرکت ہو سکتی ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے اینن یہی فتوہ لیں بریلویوں سے کہ دیوبندی اور اہل حدیث مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کا احترام ہے کسی کو بھی قتل کرنا حرام ہے ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے ان کی مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے ان کو اپنی مسجد میں آکر نماز پڑھائی جا سکتی ہے ان سے شادی کی جا سکتی ہے شادی جائز عمل ہے جو بچہ ہوگا وہ صحیح ہوگا اسی طریقے سے ان کی نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے اور کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے اینن یہی فتوہ جو ہے وہ لیا جائے کس سے اہل حدیث سے ان دونوں کے بارے میں تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ لوگ کتنے مخلص ہیں البتہ ہم شیعہ اس بات میں واضح کہہ سکتے ہیں کہ تمام فرق مسلمان ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہے کسی کو بھی قتل کرنا حرام ہے اب آپ کی توجہ دلائیں کہ کیونکہ دیوبندی اہل حدیث بریلوی ہی ایک دوسرے کو صحیح مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں اور شادیوں کے جواز کے قائل نہیں یا مثال کے طور پر اور بہت سارے موضوعات ہیں اور کس طرح سے یہ شیعوں کی تکفیر کرتے ہیں یا ان کے خلاف ہیں تو اس سے پتا چلا کہ پاکستان میں کبھی بھی نظام اسلامی نہیں آسکتا کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک پاکستان میں اکثریت کفار کی ہے جہاں ایسے حالات ہوں تو وہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ سیکلر نظام ہونا چاہیے یہی نظریہ تھا قائد آزم محمد علی جنہ کا کیونکہ وہ جانتے تھے برے صغیر میں رہنے والے یا عام مسلمانوں کی منٹلیٹی کو کہ جب یہ پاور میں آئیں گے تو دوسرے کو قتل کریں گے اب ہم توجہ دلائیں کہ ان لوگوں کے اس عمل سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنے مخلص ہیں خود آپس میں اور جب یہ اتنے شدید مخالف ہیں ایک دوسرے کے گو کہ یہ تمام کے تمام اہل سنت ہیں تو تصور کریں کہ یہ شیعوں کے ساتھ کیسے ہوں گے اور خصوصاً عزاہد الراشدی صاحب جو اتحاد کا ڈھونگ رچا رہے ہیں اور ہمارے ایک سابقہ شیعہ کے جو دیوبندی مکتب فکر سے تھے شیعہ ہوئے اور پھر اس وقت دوبارہ دیوبندی ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ان کا اتحاد چل رہا ہے اور جو ان کا ایٹیٹیوٹ ہے کہ دشمنان اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے تو یہاں ہم بتاتے چلیں کہ ہم تمام اسلامی فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کا احترام کرتے ہیں کسی کو بھی قتل کرنا حرام سمجھتے ہیں سب ہمارے نزدیک پاک ہیں اور کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہم پر جب حملے کیے جاتے ہیں نظریاتی اعدبار سے عقیدتی اعدبار سے اور سوالات کیے جاتے ہیں اور توہمتیں لگائی جاتی ہیں تو ہم انہیں علمی اعدبار سے آئینہ دکھاتے ہیں اب گو کہ انہی دیوبندی صاحب کے یعنی لہور میں آغا جواد نقوی صاحب کے جو افراد ہیں وہ اہل بیت کا کہیں دفع نہیں کرتے لیکن ہاں دشمنان اہل بیت کا بھی دفع کرتے ہیں اور اہل بیت کا جو بھی دفع کرے اس سے ان کو ذرا سی چڑھ ہوتی ہے اور جو بھی تشیعہ کا دفع کرے اور اہل تشیعہ پر جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دے اس سے ان لوگ چڑھ ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے ظاہر ہے کہ ہم ان کے مذہب اور مکتب کے لیے شاید نقصان دیں دعا ہے کہ خدا بن تبارک و تعالیٰ تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ وہ ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھیں اور ڈسکشن کی حد تک رکھیں اور کسی کی بھی جان مال اور عزت عبرو کو خطرے میں نہ ڈالیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہری